بسم اللہ الرحمن بلیم امگرس کا مکہ صدا عدیبیہ کے پوائنٹس میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ عرب کے قبائل چاہیں تو مکہ والوں کے علائی بن جائیں یعنی ان کے دوست بن جائیں چاہیں تو مدینہ والوں کے علائی بن جائیں اور جو قبیلہ جس کا علائی ہوگا مکہ والے یا مدینہ والے اس کے خلاف کاروائی نہیں دائیں گے اب بنو بکر جو تھا یہ مکہ والوں کا علائی بنا اور بنو خوزا جو تھا یہ مدینہ والوں کا علائی بنا اب اکارٹنگ ٹو دیٹ ایگریمنٹ ان دو قبیلوں کی بھی آپس میں فائٹ نہیں ہو سکتی تھی نہ مکہ والے بنو خوزا پر نہ مدینہ والے بنو بکر پر اٹیک کر سکتے اب ہوا یہ کہ بنو بکر اور بنو خوزا والوں کی آپس میں فائٹ ہوئی بنو خوزا والے جو تھے وہ انہوں نے مکہ میں آتر سانہ دعبہ میں پنا لی بنو بگر وعدم ان کو وہاں بھی آگے قتل گیا کچھ ان کو خفیہ سپورٹ مکہ والوں کی بھی رہی تو اس کے بعد بنو خضاہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیا کہ ہم آپ کی علائی ہیں اس لیے ہمارے بارے میں آپ کوئی فیصلہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جب تھوڑا انیشیٹیو لیا تو اس میں مکہ والے جتے انہوں نے کوئی خاص رسپونس نہیں لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک رپریزنٹیو کو مکہ بیجا تین پوائنٹس دے کر نمبر ون یہ کہ بنو خضاہ کو بنو بکر والے کیونکہ بنو بکر والے مکہ والوں کے علائی ہیں مکہ والے ان کے ذریعے بنو خضاہ کو خون بہا یعنی فائن پے کروائیں جو ان کے لوگوں کو مارا ہے نمبر دو یہ کہ اگر ایسا نہیں کرتے مکہ والے تو مکہ والے بنو بکر سے اپنا تعلق ختم کر لیں یا پھر تیسرا پوائن یہ ایک تھا کہ جو ہمارے درمیانے کے اگریمنٹ ہوا ہے ٹین یرز کا پیس اگریمنٹ اس کو پر یہ نلائن وائڈ سمجھیں اب آپ صلی اللہ سمجھیں یہاں پہ یہ بہت امپورٹن چیز ہے آج کے لوگ کے لیے بھی کہ آج کے جو مسلم کنٹریز ہیں ان کے مہم مسلمز کے ساتھ اگریمنٹ جو ہیں وہ سوالے سے یہ کیا شو کرتا ہے اس کو اب بنیرسل بھی یہاں پہ ہم کھوڑا سا لے لیتے ہیں کہ مسلمان مسلمان سے بھی اگریمنٹ کر سکتا ہے پیس ٹریٹی اور نون مسلم سے بھی اگریمنٹ کر سکتا ہے اور جب تک اس کا وہ ٹریٹی اگریمنٹ نون مسلم کے ساتھ رہے گا تو وہ اس سے فائٹ نہیں کر سکتا اب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی بنا لیں اب پیس ٹریٹی کا آج کے دور میں یہ مطلب ہے کہ آپ نے وہاں پر اپنا امبیسیڈر بھیجا ہوا ہے آپ کا وہاں پہ سفارت کھانا ہے تو کسی کی پاس سفیر بھیجنا امبیسیڈر بھیجنا اور وہاں پہ اپنی امبیسی کو اسٹیبلش کرنا قائم کرنا اس کا مطلب یہ کہ آپ ان کے ساتھ کسی پیس ٹریٹی میں ہیں اور اس میں آج کے دور میں وہ پورا ایک اگریمنٹ بنتا ہے جس میں یہ چیز بھی ہوتی ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج پوری دنیا اس چیز کی کیر نہیں کرتی امبیسیڈر بھی بناتے ہیں امبیسیڈر بھی وہاں پہ رکھتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے خلاف ساسیوں بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود آج بھی یہ ہے کہ جب دو ملک کسی فائٹ میں جاتے ہیں تو اس سے پہلے اپنے امبیسیڈر کو واپس بلا لیتے ہیں یعنی جب اتنا کروشل سیٹویشن ہو جاتی دو کنٹریز کے درمیان تو پھر ہوتا گیا ہے تو اپنے اپنے امبیسیڈر کو واپس بلا لیتے ہیں یہ چیز کا سائن ہوتا ہے تو اسلام کا بیسک پرنسپل کیا ہے کہ جب تک آپ کا پیس ٹریٹی کسی کے ساتھ ہے وہاں پہ ابو جندل بیج میں آ جائے خواہ مسئل نبی میں آ جائے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا واپس بھیجا جائے گا اور اللہ کے نبی نے یہ کیا اور اگر آپ کی الائز کے درمیان فائٹ ہے تو آپ جب تک جو میجر جس کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے اس کو اس چیز پر کلیرٹی نہ دے دیں آپ کسی کی اندر کھاتے سپورٹ نہیں کریں گے تو اب یہ خیر ایک اور سبجیکٹ انٹرنیشنل افیرز میں چلا جائے گا اس کی بیٹیر میں جاؤں لیکن اس کو میں یہاں پہ روک کے اس طرف جا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین پوائنٹس بھیجے مکہ والوں نے جلزبازی میں کیا کیا انہوں نے تھرڈ افشن کو قبول کر لیا کہ وہ جو ٹریٹی ہے ہمارے درمیانے دس سال کے پیس اگریمنٹ کا اس کو ہم ختم کرتے ہیں اب جب یہ ختم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آپ کا ریب جانتے جو چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنے لوگوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دی اب پھر وہی بات جو میں پہلے کہتے ہیں وضو ودر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں مکہ والے وہاں جا کے دم کر رہے ہیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں ہی پڑھتے رہے ہیں اپنے لوگوں کی حفاظت ہی نہ کریں تو پھر وہ لیڈر کے سیز گئے ہیں کوئی بھی لیڈر آج بھی ہو ایون کے ایک گھر میں باپ ہے روز اس کے بچوں کوئی پیٹھ کے چلا جائے تو بچے کہے گئے اببا جی کچھ کر دے ہی نہیں تو یہ ریسپونسیبیلٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اب یہی ہوا کہ آپ ان کے لیے کچھ کاری نہ سکیں تو پھر تو یہی عرب میں میسج جاتا کہ اس بندے کے ساتھ ملنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو ہمیں کوئی مار پیٹھ دے کوئی ماری جہدادیں ضبط کر لیں بندے مار دے تو یہ کچھ کر نہیں سکتے تو اب اگین یہ ٹائم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ سٹین لیتے اپنے علیہ وسلم کی ہلپ کرتے اور جو لوگ افنسیب تھے جنہوں نے ظلم کیا ان کو سبق سکھاتے اب اس میں میرے رول مکہ والوں کا آ رہا تھا کہ بنو بگرگر کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ان کو تو آپ منٹ میں سبق سکھا دیتے لیکن مکہ والے ان کو بیک کر رہتے بیک اپ کن کا تھا مکہ والوں کا تھا اور اگریمنٹ کن کے ساتھ تھا مکہ والوں کے ساتھ تھا اس لیے مکہ والوں نے ہی اگریمنٹ کو توڑا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام بنایا کہ اب ٹھیک ہے ہم ان کو بتائیں گے اب جب مکہ والوں کو پتا جلا اس بات تھا یہ مسلمان لگتا ہے کہ اب کچھ کریں گے تو ابو سفیان خود مدینہ چلا گیا اور وہاں پہ صرف میں ایک بات یہاں پہ کہہ کے آگے بجھوں گا کہ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیوہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائی بائی تھی وہ ہمشہ کے قائموں نے ہجرت کی تھی بعد میں پھر بیوا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی تو یہ وہاں پہ ابو سفیان گئے اور اپنی بیٹی کے گھر گئے تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر بیچھی رہی تھی ابو سفیان وہاں پہ بیٹھنے لگے تمہیں حبیبہ نے وہ چادر لبیت لی ابو سفیان اب مکہ کا سردار تھا بڑا عدنگا انہوں نے کہا کہ بیٹی آپ نے اس چادر کو میرے قابل نہیں سمجھا انہوں نے کہا کہ نہیں ابباجان میں نے آپ کو چادر کے قابل نہیں سمجھا کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ہے آپ ایک کافر ہیں اور ناپاک ہیں تو یہ پاک چادر پہ آپ نہیں بیٹھ سکتے تو ابو سفیان کی آنکھیں کھر گئے یہ مسلمان اور کافر میں اتنا بڑا فرق ہے یہ میری بیٹی میرا خون اور یہ چادر کی بات ہے تو بھی تو آج سے معاملاتوں کہاں تک جائیں گے تو ابو سفیان کیلئے یہ کہلیں کہ جس کو کہتے ہیں کہ ہیڈ سپیننگ والی بات بندی تھی کہ یہ کیا ہے اتنا بڑا فرق ہے ہمارے درمیان پھر ابو سفیان نے حضرت علی رضی علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میری سپارش کریں کہ حضور عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح ہو جائے ہماری اب بات ہوئی ہے کہ عدیل میں دینوں نے ٹوڑا اللہ کے نبی نے نہیں ٹوڑا پھر ابو سفیان نے پوری کافی کوشش کی مقصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات نہیں سنی علیہ وسلم نے کہا کہ ابو سفیان میں آپ کی سپارش نہیں کر سکتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس طرح مدلگ یعنی ان شارٹ کے وہ ایگریمنٹ جو بریک کیا تھا مکہ والن ویسے ہی رہا ابو سفیان نے وہاں مسجد میں کھڑے ہو کے بھی اعلان کیا کہ میں اس کو دوبارہ بحال کرنا جاتا ہوں یہ وہ لیکن کسی مسلمان نے اس کو رسپونس نہیں دیا وہ واپس آگئے آگر انہوں نے پھر مکہ میں یہ بتایا تو مکہ میں بھی ان کی تھوڑی انہیں دروڑ سے بیجتی بھی ہوئی کہ آپ کیا وہاں پہ مریضت خاتمہ روز کے آگئے ہیں آپ کو وہاں یہ ذرا کہنے کیا ضرورت کی یہ کچھ کلام اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تیاری شروع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب آ کر آپ نے کیمپنگ کی دس ہزار لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہاں آپ نے پھر اسٹریٹیجی اپنائی کہ اپنے لوگوں کو گروپس میں ڈیوائیڈ کیا رات کے وقت انہوں نے چھوٹے چھوٹے گروپس میں مختلف جگہوں پر آگ جلائی اور وہاں پہ بیٹھ گئے اور وہ لگتا ایسا تھا کہ جیسے خطرین بہت بڑا کوئی لشکر آ گیا وہاں پر کیونکہ رات کو جب آگ مختلف جگہوں پر جلتی ہے تو آپ کو پورا علاقہ وہ ایسا لگتا کہ اتنی بڑی فوجہ آ گئی ہے اب ابو صفیان نے کچھ اور لوگوں کو بھی بھیجا اندلیجنس کی نہیں لیکن اس کو خود خود وہ کہے کہ میں یہاں کے جائزہ لے گئے ہوں کہ مسلمان کتنے گئے ہیں اور کیا ہوں نہیں مالا تو وہاں پہ مسلمانوں نے اس کو پکڑ لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اندلیجنس پھر رہی تھی انہوں نے ابو صفیان کو پکڑ لیا اور انہوں نے وہاں پہ حضرت عباس رضی اللہ تھا انہوں نے ابو صفیان کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا اب تو پھر ابو صفیان نے حضرت عباس رضی اللہ نے کہا کہ اس میں کوئی خیر کی سیٹویشن ہمارے لیے نکل سکتی ہے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو وہ پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے لیکن وہ مکہ میں رہتے تھے اس لیے کیونکہ خانہ کعبہ کا جو متولی ہونا کسٹوڈین ہونا وہ بنو حاشم کے پاس تھا ابو صفیان ابو جہل ان کا تعلق بنو امیہ سے تھا حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاندان کا تعلق بنو حاشم سے تھا بنو امیہ اور بنو حاشم میں شروع سے ایک تصل چلتی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھی بنو امیہ میں سے تھے تو یہاں پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہونے کے باقید مکہ میں رہتے تھے کیونکہ کعبہ کی کسٹوڈین سے کن کے پاس تھی تو اب کمکستہ مکہ کے وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی مدینہ جا رہے تھے پہنچ چکے تھے یا راستے میں تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ کو لے کے کہاں کہ آپ واپس وہاں پہ رہیں یا صاحب لے کے واپس آئیں اب یہاں پہ ابو صفیان اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی آپس میں ملاقات ہو گئی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ میں ابو صفیان سے کہا کیسے کہ بہتر یہ کہ تم اسلام پر بھول کر لو تو آپ صلی اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے اس نے کہا کہ کیونکہ اس نے پتا تھا کہ اب تک جو کرتود میں نے کیے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ اس پرش کرتا ہوں آپ صلی اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو لے جاتا ہوں تو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو ایک عرب کے اندر جس کو ہم آج کے دور میں اسائلم کہتے ہیں کہ وہ اس کو کہتے تھے کہ امان دے دینا کہ جو کوئی کسی کو امان دے دے جاتا تو پھر اس کی جان مار کی حفاظت اس کے ذمہ ہو جاتی ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی پروٹیکشن کا ذمہ نے لیا یعنی امان دے دی اب اس افیان کو کہ ٹھیک ہے میں تمہیں امان دے گے آپ صلی اللہ تعالیٰ کے پاس دے گئے جاتا ہوں راستے میں کچھ مسلمان ملے انہوں نے اب اس افیان کو پہچان لیا تو انہوں نے اس کو مارنا چاہا کہ وہ حضرت عباس نے کہا کہ نہیں میں نے اس کو امان دی گئی ہے آگے تھوڑی دیر بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوگی تو انہوں نے کہا کہ اس کو تمہیں چھوڑوں گا نہیں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس کو امان دی ہے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس کو امان دے رہے ہیں تو یہ امان کے قابل ہے ہی نہیں تو پھر یہاں پہ ان کا ڈیبیٹ ہوا ہے آپ اس نے ڈائلاغ ہوا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عمر اس کو میں نے امان دی اور ہمارے خاندان کے قریب ہے آپ اس لئے اس کو مارنا جاتے ہیں